بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم امید کرتی ہوں سبت جگر میں خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کلاس پنجم کی کتاب پردو پر ہوں گے آئیے چلتے ہیں پہلے کل کے سبت کی طرف کل ہم نے پڑھا تھا حدمت خلق ایک عبادت حدمت خلق ایک عبادت اس کی ہم نے مشق سوال نمبر ایک سوال نمبر دو سوال نمبر تین مکمل کر لیا تھا آج ہم کریں گے سوال نمبر چار سوال نمبر پانچ سوال نمبر چھے آئیے چلتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف سوال نمبر چار ہے درجزیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے خانوں میں لکھئے الفاظ معنی خسارہ نقصان الفاظ ہے خسارہ اس کا معنی ہے نقصان الفاظ ہے معمول اس کا معنی ہے عمل کیا ہوا الفاظ ہے بشارت اس کا معنی ہے خوش خبری الفاظ ہے معافظہ اس کا معنی ہے سیلا الفاظ ہے صدقہ جاریہ معنی ہے ایسا صدقہ جس کا فائدہ لوگوں کو ہمیشہ پہنچے الفاظ ہے نفع اس کا معنی ہے فائدہ سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ ہے دی گئی مثال کے مطابق نیچے دیئے گے جملوں کی نشاندہی کیجئے کہ کون سا جملہ فیل ماضی سے کون سا حال سے اور کون سا مسکبل سے تعلق رکھتا ہے مثال انہوں نے لوگوں کی مدد کی فیل ماضی ہے مطلب مدد کر چکے ہیں وہ گزر گیا یہ وقت فیل ماضی جملہ ہے جملے اور ماضی حال مسکبل علی فہم علی فہم مدینہ منورہ میں یہ 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 کونہ تھا تھا جہاں پہ تھا تھی تھے آئیں گے وہ فیل ماضی ہوگا جہاں پہ گاہ گے ہوگا وہ فیل مستقبل ہوگا ہاں یہ چلتے ہیں پہلے علیف مدینہ منورہ میں یہودی کا کونہ تھا فیل ماضی بے ہے یہودی مسلمانوں کو جملہ ہے بے جہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروکت کرتا تھا یہاں اس کا ہے فیل ماضی فیل حال یا فیل رسکبل یہ ہے فیل ماضی کیونکہ تھا گزر گیا آئیے چلتے ہیں آگے آگے ہے جی مجھے اسے اس سے کہیں زیادہ کی پیش کش ہوگی فیل مستقبل ہوگی فیل مستقبل دال ہے ایک روز یہودی کا حق ہوگا فیل مستقبل ہوگا فیل مستقبل یہ ہے کوئے کو عام مسلمانوں کے لئے واقف کر دیا فیل ماضی کر دیا فیل ماضی دال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے خط اشارت دی تھی فیل ماضی دی تھی فیل ماضی آئیے چلتے ہیں سوال نمبر چھے کی طرف ہم نے سوال نمبر چار اور سوال نمبر چھے مکمل کر لی آج ہم کریں سوال نمبر چھے کی طرف اب ہم کریں گے سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے ہے بچے سوچ کر لکھے حضرت عثمان رضی اللہ کا واقعہ پڑھ کر انہوں نے کیا سیکھا میں نے سیکھا کہ جو لوگ اپنے ساتھی نفع اور دنیاوی فائدے کے بدلے آخرت کو پسند کرتے ہیں اور ریفہ آمہ کے کام کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا بہترین معافضہ دیں گے اس لیے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیں جو حدمت خلق کے متعلق ہوں ہماری یہ ہماری یہ حدمت صدقہ جاریہ بن کر ہماری آخرت کو سنوار دیں سنوار سکتی ہے پیارے بچوں سوال نمبر چار سوال نمبر چھے سوال نمبر پانچ سوال نمبر چھے انہوں کا اچھی سے یاد کرنا ہے اور سوال نمبر چھے کو اپنی نوٹ بک پر ہوم ورگ گھر کا کام کرنا ہے امید کرتی ہوں سب بچوں کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کھر 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 ملاقات ہوگی ایک نئے سبق اللہ آپ کو اور مجھے اپنے زمان میں رکھے آمین شکریہ اللہ حافظ